پرائیورٹی لسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں پرائیورٹی لسٹ کا مطلب ہوتا ہے پراتمکتہ سوچی یعنی کوئی بھی ایسے کام ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے آئیٹم ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے جن کو باقی دوسرے لوگوں سے دوسرے کاموں سے یا دوسرے آئیٹم سے زیادہ مہتو دیا جاتا ہے اس کی جو ایک سوچی ہوتی ہے اس کو priority list کہتے ہیں یعنی کہ جیسے مان لیجی آپ کو جیون میں 10 چیزیں کرنی ہے اور 10 چیزوں میں سے سب سے مہتوپون آپ کی کیا 3 چیزیں ہیں ان کی آپ ایک list بناتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے لیکن ان میں سے 3 چیزیں یہ مہتوپون ہیں تو اس کی آپ ایک priority list بنا لیں گے یعنی کہ اس کو سب سے اوپر رکھیں گے تو اس کو priority list کہا جاتا ہے جیسے ہی مان لیجے آپ دن بھر میں بہت سارے کام کرتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے جیون پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا یا وہ زیادہ productive نہیں ہوتے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو آپ جیون میں یا دن بھر میں 20% کام کرتے ہیں اس سے 80% result آتا ہے اور جو باقی کے 80% کام آپ کرتے ہیں ان کا آپ کے جیون میں 20% ہی اثر پڑتا ہے تو آپ کو ان 20% کاموں کو زیادہ مہتو دینا چاہیے جو آپ کے لیے 80% result لے کر آتے ہیں تو ان کاموں کو آپ اپنے priority list میں رکھیں گے یعنی کہ سب سے پہلے ان کو کریں گے تو کسی بھی چیز کو پراتھمکتہ دینے کی یعنی اوپر رکھنے کی جو ایک list ہوتی ہے اس کو priority list کہا جاتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سنشت کرنے کے لیے کہ پریوجنا سمیہ پر پوری ہو پرابندھک نے کارجیوں کی ایک پراتھمکتہ سوچی بنائی تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس نے چھوٹیوں سے پہلے کیا خریدنا ہے اس کی پراتھمکتہ سوچی بنائی تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہمیں آج کے کارجیوں کے لیے پہلے کی سوچی کا پالن کرنے کے آشکتہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں we need to follow the priority list for today's task so we don't fall behind اب آپ کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں